خدا کا سلام ہو امیر فیصل صاحب آپ پر بھی دیگر ٹیم پر بھی جو کام کر رہے ہیں تو میں آج حاضر ہو گیا ہوں تو آپ جو چاہیں سوال کریں آپ کو اجازت ہے کیونکہ ناچ نہ جانے آنگن ٹھیڑا تو میں آگے ہوں تو غالبا پروفیٹ اثر بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب کو اجازت ہے جب چاہیں آپ شروع کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم ایک بار پھر سے محترم زائد خان صاحب کا پرقلو سے استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں ان کو ویلکم کہتے ہیں ایک سوال و جواب کے سیشن کے لیے بٹ میرے پاس کچھ بات چیت آئی تھی اسے آپ شکایت کہہ لیجئے پیار کہہ لیجئے یا کچھ بھی کہہ لیجئے کیونکہ کل کے سیشن میں محترم زائد خان صاحب سے میں نے اپنے پرسنل رگارڈنگ سوال و جواب کیے تھے جو مجھے انگلیش میں ورڈ پتا نہیں ہے آج کل میرے کچھ بھول بھی رہا ہو سب چیزیں بنگیدر صاحب ہیں یا کچھ ہیں تو انہوں نے کل کے سیشن سنا اور انہوں نے کمنٹ یہ ضرور کیا تھا انہوں نے جو کشف دیکھا یعنی کہ زائد خان صاحب نے چلی وہ ایک الگ بات ہو گئی وہ پروفیسی کے کلیمنٹ ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہیں برٹ امیر فیصل صاحب نے جو خواب دیکھا تو اس میں بھی بکری دیکھی انہوں نے اور ان کی قنویس پیچھے سے پکڑی ہوئی دیکھی اور اس بکری کی تعبیر میں خواب کی تعبیر میں زائد خان صاحب نے کہا کہ یہ وہی لڑکی ہے تو آخر لڑکیوں کو یہ بکری وغیرہ کیوں بنایا جاتا ہے خواب میں تو میں ان کو جو جواب دوں گا وہ تو بات میں دوں گا بٹ محترم زائد خان صاحب بتائیں کہ بکری خواب میں دیکھی اور انہوں نے لڑکی سے تشبیح دی حالکہ مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ خواب کی تعبیر اس طرح کی صحیح ہے میں کتابیں تھوڑی بہت ہی پڑھتا ہوں خواب کی تعبیر کی تو محترم زائد خان صاحب کیا اپنے کمنٹس دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی سنیں تو پلیز یہاں سے شروع کر دیں سر بہت شکریہ بہت جزا کر لہا محمد عربی نے رسول اللہ نے اسلام کو گائیں سے طبیعت دی تو کیا اسلام گائیں ہیں طرح یہ سوچنے کا مقام ہے اور کہا بلکہ اس حوایہ کو بیان کیا کہ میں نے ایک گائیں دیکھی جو زبا ہو رہی ہے تو یہ تمثیر میں دکھائی جاتی ہے روح کی دنیا جیسے کہ عیسیٰ ابن زکریہ آپ عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں انہوں نے تشبیح دی یہودیوں کو سوروں سے تو کیا بنی اسرائیل چنی ہوئی قوم سور ہیں تو ایسا نہیں ہے یا جیسے محمد عربی نے کہا کہ آسمان کے نیچے اس وقت کے علماء بدترین مخلوق ہو جائیں گے بہتر فرقوں میں بڑھ جائیں گے بلکہ امتی بہتر فرقوں میں بڑھ جائیں گے اور بدترین مخلوق ہو جائیں گے تو سوال یہ ہے کیا آپ بدترین مخلوق ہیں محمد عربی کی کہنے کی مطابق ہیں اب تو جماعت احمدیہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ ہم تہیتر تہیتر سیونٹی تھری عام جنتی ہیں کیونکہ ان کے بھی چودہ فرقے ہو گئے ہیں تو یہ بھی اندازار کریں اپنے بدتر ہونے کا تو ایسا نہیں ہے یہ معاوروں میں جیسے قرآن بہت سی قرآن کو پڑھیں تو خبیص، قطع، خنزیر کتنی نام ہیں تو آپ قرآن کو پڑھتے ہیں بغیر سوچوں سمجھ کے اور سور کہا گیا ہے تو کیا انسان سور ہیں خنزیر ہیں کنجر ہیں خبیص ہیں میں اگر کہیں گے تو نکال کے دکھا رہتا ہوں قرآن سے تو ہر جگہ پر تو بس ایک یہ تمثیل یا وقتی طور پر اظہار ہوتا ہے تو بکری سے مراد یعنی کہ عورتیں بکری ہیں بلکہ کئی جگہ پر بکرا جو ہے وہ آدمی ہے تو کیا آدمی بکر ہے تو اس کو لفظی معلوم ہے نہیں لیا جائے گا جیسے آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ یہ شیر ہے میرا بچہ تو کیا وہ شیر ہے بس یہ ایک اظہار ہے مہترم زائد خان صاحب ادھر سے پرٹیکللی آپ کے لئے میسیج آئی ہے انہوں نے سلام پیش گیا ہے آپ کے قدمت میں اور انہوں نے یہ کہلوا ہے کہ وہ آپ کی بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں اور آپ کے پروگرام سنتے ہیں خاص طور سے جب جب انہوں ڈسکشن گروپ میں آپ کے پروگرام ہوتے ہیں وہ تو وہ ٹائم نکال کر ضرور سنتے ہیں اگر اس وقت ان کی موجود کی نہیں بھی ہوتی جب پروگرام یہاں پہ لائیو نہیں چل رہا ہوتا ہے تو جب یوٹیوب لنک پہ اپلوڈ ہو جاتا ہے تو وہ اس کو ضرور دیکھتے اور سنتے ہیں تو انہوں نے آپ کو یہ پیغام دینے کے لئے کہا ہے کہ ان کا سلام پہنچانے کے بعد آپ کو یہ ضرور کہا جائے کہ آپ کے کل کے سیشن سے اور آپ کی باتوں سے انہیں حوصلہ ملا ہے اور انہوں نے دعا کی بھی اپیل کی ہے کہ کتنے بھی مقالفتیں ہوں یا کچھ بھی ہوں محترم زائد خان صاحب سے دعا کی جائے دعا کے لئے درکاست کی جائے کہ وہ دعا کریں سر تاکہ یہ پاک رشتہ اور دل کی خواہش کا رشتہ اپنے انجام تک پہنچے اور ان کی زندگی میں سکون رہے امن و امان رہے تو ان کو آپ کی طرف سے کیا پیغام دوں سر آپ بتا دیجئے شکریہ رضا کرنا وعلیکم السلام اور جتنے بھی مومن ہیں چاہیں وہ احمدیت میں ہوں اسلام میں عیسائیت میں ہوں مومن سے مراد وہ لیا جائے گا جو خدا کی تلائش میں جو خدا کی تلائش میں اور مکہ الہی کے دیدار الہی ہو جائے یہ اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے خورے اور جنتیں نہیں ہوتی یہ تو نیک عمال کے اندر صلاح مل جاتا ہے تو میرا بھی ان کو سلام ہے اور میں سب کے لیے کوئی خاص میرے ممبر نہیں ہے ہزاروں میں سب کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں جنگل میں جا کے تو آپ کے لیے بھی دعا کروں گا جو بھی ہیں اور آپ کے سکون کے لیے بھی دعا کروں گا لیکن سکون جو ہے جو شعور سے تعلق رکھتا ہے اور شعور جو ہے وہ ماں ہے دماغ کی یہ دونوں کا ملن کیا ہے یہ سمجھا دوں جب دماغ سجدے میں خالص فکر اللہ کے ساتھ گم ہو جائے تو ایک ایسی سوچ جو صرف فکر اللہ کی ہو تو اس کے اندر انسان جو ہے شعور کے سفر میں اس کا سعور کا شفر شروع ہو جاتا ہے اور شعور اگر سجدے کے اندر دماغ کے ساتھ مل جائے تو یہ وہ سکون ہیں جو فقط اللہ کی ذات سے ملتے ہیں اور یہ سکون نہ دنیا میں خریدے جا سکتے ہیں اور میں تو یہاں بھی کہوں گا کہ نہ آخرت میں خریدے جا سکتے ہیں تو سجدے سے مرادی ہے جسم کہتا ہے جب سجدہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے آہ میں تجھے جو کرب و سال لگیں گے میں ایک سجدے میں تیری دنیا بدل دیتا ہوں ایک سجدے کے اندر ایک ایسا ہو جائے کہ تو معرفت الہی مشاہدہ الہی اور خدا کا دیدار کر لے تو میری دعائیں کے ساتھ ہیں اور سب کے لئے میں دعا کرتا ہوں کہ یہ سکون جو ہے یہ چشمیں پھوٹتے ہیں خدا کی ساتھ سے اور میرا سلام بھی اور میری دعا بھی ان کے ساتھ ہے محترم زائد خان صاحب ایک اپنے پوائنٹ سر انہیں اور دیئے تھے اور آپ سے پوچھنے کے لئے کہا تھا اور یہ ان کے ریگارڈنگ میرا شاید خوشن ہوگا پھر میں اپنے سوالات کروں گا سر انہیں یہ کہا تھا کہ امیر فیصل کا تعلق بھی کیونکہ آریے سماج سے رہا ہے اور آریے سماج کی جو بیسیت یا بنیادی تعلیم ہے وہ ایک خدا کے بات پر ہے اور میں بھی اکثر بیشتر یہ کہتا ہوں جو لا الہ اللہ ورڈ ہے اس کی ٹوٹل ہولی شولی طرقے سے یقین رکھتے ہیں آریے سماج لوگ یعنی اللہ کو بالکل اس طرح سے مانتے ہیں جیسے لا الہ اللہ کا مطلب ہے یہ الگ بات ہے کہ آریے سماج لوگ کسی بھی نبوت میں یقین رہی رکھتے ہیں اور ان کو دکنداری کا دھندہ مانتے ہیں معذرت کے ساتھ اور پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ مہترم زاہید خان صاحب کی جتنی بھی ٹیچنگ ساج تک سنی گئی ہیں تو اس میں بھی وہ صرف خدا اور خدا اور خدا ہی کی بات کرتے ہیں چلیے یہ تو ایک الگ میٹر ہوگئے کہ شریعتوں کا ٹائم ختم ہوگیا یا ہوگیا کل ملاک کیونکہ سعید خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ خدا ہی کی حکومت ہے اور خدا ہی کو ٹوٹل وہ دیتے ہیں تو کیا ان کی تعلیم شورٹلی لگ بگ آریے سماجی ہی جیسی ہے یا نہیں بتائیں شکریہ اگر آپ مذہب کی ابتدائی تعلیمات لینے چاہے وہ ذرا تشت ہوں یا بنی اسرائیل یہودیت ہوں یا عیسی کی تعلیمات ہوں صرف اور صرف ایک خدا واحد کی تعلیمات ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ دوسروں پر نگاہ رکھنے والوں اپنے گھر کو بھی چیک کر لیا کرو کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے یعنی کہ تو اب اصل مذہب کی طرف آتا ہوں ہر مذہب کے جو پیروکار ہیں چاہے ایسٹ کے اندر کنفیش آئے بودھ آئے جو ایتھک مورل ویلی ہوں لیکن وہاں بھی تعلیم ملتی پبروگی ایک خدا کی اب جو اصل مسئلہ ہے اس کی طرف آتا ہوں لا الہ انکار تو کر دیا اللہ ایک ہے اس کے بعد یہ لوگ اپنا انکار نہیں کرتے بات جب بنتی ہے دوسروں کو انکار کر کے اپنا بھی انکار کریں تاکہ دیدار الہ ہو پھر جو ہے دین جو ہے وہ رستہ ہے منزل نہیں ہے یعنی کہ رستہ ہے منزل جو ہے وہ خدا کی ذات ہے تو چاہیں وہ محمد رسول اللہ ہوں عیسی ہوں موسی ہوں جو بھی ہو یہ سب رستہ ہے منزل نہیں ہے اب اپنے اپنے گربانوں میں جھاک کر خود ہی دیکھ لو کہ اللہ کی ذات کہاں پر ہے اگر اس کا اثر ہوتا تو یہ دنیا بدل جاتی بس اپنے اپنے نبیوں کو لے لٹک کر بیٹھے ہوئے ہیں اسی بات پہ جو محمد رسول اللہ تھے انہوں نے لانت کی تھی یہودی اور نصاری وں اس امت پہ بھی لانت ڈالتے ہیں میں یہ گواہ ہوں کیونکہ محمد رسول نے رسول جو ہے انہوں نے کہا اگر کوئی بطان مجھ پہ کہے گا تو وہ اپنا تکانہ جہنم میں کر لے اب محمد صاحب یہ کہتے ہیں تو لانت تو آپ پہ بچانتی ہو تو ہمیں چاہئے ذرا واپس آئیں اور اصل مضمونوں کو سمجھیں کہ منزل کون ہے ہمارے دسکشن گروپ میں کافی علمی لوگ ہیں کافی اچھی مائن کے لوگ ہیں بچ ظاہر سی بات ہے کیونکہ آپ کا دعویٰ ایک نبوت کا ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر ایک دور میں نبیوں کے کلیمنٹس کے خلاف ایک عجیب و غریب قسم کے سوالات اور غم غصہ بھی رہا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جو مخالفین ہوتے ہیں آپ لوگوں کے وہ اس طرح کی افوائیں پھیلا دیتے ہیں کہ لوگوں کے معصوم ذہنوں میں کچھ سوالات اس طرح کے ڈال دیتے ہیں کہ وہ اس کے آگے سوچ نہیں سکتے تو ماشاءاللہ اس دوران جب سے آپ سے مدخواہ ہوئی تھی کہ آپ سے فرنڈ شپ کا رشتہ بھی قائم ہو گیا اور بلکل سچی پت کی دوست تھی اس بھی بینہ ڈالج کی ہے سر تو میری یہ درقاست بھی تھی کوشش اور خواہش ہے کہ جو ہمارے نئیو میمبر ایڈ ہوئے ہیں وہ آپ کے بارے میں ٹوٹلی جانگار ہی انہیں مل سکے سر تو میں آپ سے سلسلہ بار کوششن شروع کرتا ہوں مہترم زائد خان صاحب نبوت کے نبوت کے دابیدار ہیں تو بہت سے لوگ آپ کے جاننا چاہتے ہیں جسے ہندی میں تو جیو نہیں کہا جاتا ہے یا انگلیش پن کے حالات کیا تھے آپ اپنے پیرنٹس کے ریگارڈنگ اپنے پیدائش کے ریگارڈنگ اپنے خاندان کے ریگارڈنگ جو بھی جانکاری کمفرٹیبلی دینا چاہتے ہوں آپ کی سیکیورٹی کو کوئی خطرہ نہ ہو تو پھر میں اکورڈنگ لی آپ سے سوال اس طرح کے کروں گا تاکہ مہترم زاہد خان صاحب کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے واضح طور پر آسکے اور جو مخالفین نظر ڈال دیتے ہیں اس ریگارڈنگ ان لوگوں کے مائن ویس صحیح جیس جائے اور بیس تو وہی بتا سکتے ہیں جو اہل معاملہ ہیں اور اہل معاملہ بتا چکا ہوں لیکن ایک دفعہ پھر تاکہ سننے والوں کو جنہوں نے نہیں سنا وہ میری آواز میں سننے میرا تعلق جو ہے وہ صوفیت سے ہے اور یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ پہلے علام تراشی تھی کہ میں مغر پورے میں ہوں پھر میں نے بتایا کہ میں میکلور روڈ پر پیدا ہوا یہ لشمی چونکے یا ایر ویلٹیشن کے نسی کہا جاتا ہے میرا صوفیت سے تعلق ہے اور صوفیت سے مراد یہاں لوں گا کہ زندگی ایک پل ہے اس پل پہ سفر کرتے ہوئے اس زندگی کا نام ہے خدا کو منہ تو یہاں سے میری ابتدا ہوتی ہے سفیت گرانی گندر اور سفیت محل گندر میری عمر ابھی پانچ سال کی کہنے بلکہ میں اگر نیچے بھی جاؤں تو میرا شعور مجھ اب بھی یاد دلاتا ہے میری پانچ اور چھے سال کی عمر میں صوفیوں سے ملاقات ہو چکے تھے جیسے شیخ عبدال قادر جلانی دادہ علی حج میری خواجہ مہیو دن چش تھے میں شروع ہوا میں گئی جنتوں میں سفر کرتا تھا ہر جنتوں میں خدا کی تلاش تھی تو یہ سفر بھی ہوتا رہا حق تعالی نے یہ احسان اس کی انعیت ہے کہ اس نے مجھے بچپن سے ہی پھر خدا نے مجھے یہ بھی کہا کہ جب میں نے دعا شروع گی تو صوفی محور میں بتایا گی کہ میں خدا سے پوچھ ہوں تو خدا نے مجھے کہ الہام مجھ پر ہوا پھر وہی ہوئی مجھ پر میں فرق بھی بتا دوں گا الہام خالص فکر اللہ کے درمیان ہوتا ہے وہی خدا کی آواز ہے کہ میں حق تعالی سے اس کی محبت مانگو کیونکہ یہ کنڈی اندر سے لگی ہوئی ہے یہ کنڈی ہم نہیں کھول رکھتے جب انسان کھڑ کھڑاتا ہے تو دروازہ کھل جاتا ہے آواز دیتا ہے تو آواز کا جواب ملتا ہے لیکن کھڑ کھڑانے والا ایسا نہ ہو کہ چھوڑ کے چلا جائے جس کے لیے کھڑ کھڑ دعا کر تیرے دل میں بس جائے تو یہ سلسلہ شروع ہوا تو اور مشاہدہ الہی اور سفر الہی کی دنیا شروع ہوئی کیونکہ وہ خود ہی کہتا ہے بلکہ اپنا قرآن خود ہی پڑھ لیں کہ میں جہانوں کا رب ہوں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا رب ہے ہر جگہ پہ ٹھوکر کھاتی ہے اس کے ان گنت جہان ہے اور وہ یہاں تک بھی کہتا ہے کہ ہم ابراہیم کو اپنی بادشاہتیں دکھاتے تھے تاکہ اسے کامل کرتے تو پھر یہ سلسلہ بھی چلتا رہا پھر بارہ سال کی عمر میں حق تانہ نے میں بلکہ تین دن یہ سفر میرے ساتھ ہوا ہے پہلا سفر ملچت میں خالی تھی نماز کا کوئی وقت نہیں تھا تو وہ نور آلے دوالے آ کھڑا ہوا اسمانی کنچ نور اس کے باہر فرجتے تھے تو یہ میرا سفر شروع ہوا تو یہ پہلی ملاقات تھی حق تعالیٰ کے ساتھ پھر ایک وقت ایک ایٹینی کہتے ہیں تو وہ قدموں کے ساتھ پھر مجھے خدا کی زیارت ہوئی اور دوسرے دن پھر وہ ایک ایسا موقع تھا جب میں سڑک کی کنارے اپنا بیٹھا تھا اور مجھے یہ حالت داری ہوئی اور پھر مجھے بلایا گیا تو تین دن یہ ہوتا رہا میرے ساتھ تب خدا کی ذات نے مجھ سے پوچھا اب یہ لوگ یہ بھی کہیں کہ لو جی خدا نام پوچھ رہے اسے تو کائنات کے ذرے ذرے کی خبر ہے تو بائبل اٹھا کے دیکھ لو جب آدم کا رشتہ ٹوٹ گیا تو خدا آواز مارا تھا اے آدم تو کہا ہے یعنی کہ جسم تو خدا نے کا اچھا نام ہے لیکن میں اور مستقبل کی انسانیت تجھے محبت کے نام سے یاد کریں گے اور وہاں یہ بھی انکشاف ہوا کہ خدا کی ذات بہت بڑا کام دینا چاہتی ہے تو ان تین دن کے سفروں کے بعد پھر اپنا کوئی چار سال کے بعد خدا کی ذات پھر دکھائی دی مجھے اور کہا کہ اپنے وطن کو چھوڑ مذہب کو چھوڑ کلچر کو چھوڑ ترڈیشن کو چھوڑ اور جرمنی کی طرف سفر کر جسے میں نے چنی ہوئی قوم کہا ہے ایک زمانہ تھا بنی سیل کو چنی تھا پھر ایک زمانہ تھا محمد عربی ذرا تش کو چنا تھا ان کی قوم کو کہ میں نے جرمنی قوم کو چنی اور اس طرف سفر کر یہاں سے پھر نور یورپ اور پھر دنیا میں پھیل جائے گا بہترم زید خان صاحب مجھے تو کافی معلومات ہے آپ کے ریگارڈنگ تو شورٹ لی آپ یہ بتا دیجئے کہ کیسے یہ بچپن کا معاملہ گیا اور حالکہ جو لوگ اعتراج کرنے والے خیفتے ہیں وہ تو بہت بہت بہنڈا اور گنڈی بات ہے وہ تو میں آپ سے کہہ بھی نہیں پاؤں گا سر تو کیسے آپ کا دیماغ میں یہ بات آئی کہ آپ برث پلیس کے کنٹری کو چھوڑیں اور وہا اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے کہا کہ میں چھوڑ دوں تو اس کے بعد کیونکہ میں خان فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور بہت سے لوگ مخالب بھی تھے اور میری مگنی بھی اور بہت کوئی تھا یہاں بچپن سے ہی کر دیتے ہیں تو میں ان سب کو خدا حافظ کیے بغیر یہ سونہ سال کی عمر میں خدا نے مجھے کہا اور پاسپورٹ وہاں بن جاتے ہیں پاکستان میں تو پاسپورٹ جو ہے وہ بنوا کر میں پھر میں چلاوں ہوں اس طرف اپنا افغانستان کی طرف اور یہاں سے پھر میں افغانستان میں میں جلال آباد میں رہا ہوں قابل میں رہا ہوں کافی وقت لگیا نو نو مہینے پھر یہاں سے سفر کرتا ہوا میں ایران کی طرف کیا ہوں تو بڑا لمبا سفر ہے پھر ان سفروں سے کیونکہ ویزا تو ملتا نہیں تھا غیر قانونی سفر کرنا پڑتا تھا تو پھر وہاں سے پھر میں ایران سے پھر ترکی کی طرف تو پھر ترکی میں رہا میں کافیر سے پھر برگالیا یوگوسلاویہ ہنگری کی طرف یعنی کہ کجا کے جرمنی میں رستہ نہیں ملتا تھا تو بہت یورپ گھوننا پڑا مجھے اور یوں کہلے کہ زندگی کے بہت سے سال میرے یورپ کے ملکوں میں گزرے ہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں تو پھر ہوتے 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 ایک لمبے عرصے کے بعد مجھے یہ موقع ملا کہ میں جرمنی اگر پاکستانی جو ان معاملات سے گزرے ان کو خبر ہونی چاہیے نبے دن کی قید ہو جاتی تھی بعض اوقات پھر نبے دن کی قید ہو دیتے تھے تو چھ ماہ کی پھر ہو گئی تو غیر قانونی دور پر تو یہ واقعات بھی میرے ساتھ ہوئے تو پھر میں یہ لمبے سبر کے بعد اور ہوملیس بھی رہا خانہ بدوش زندگی بھی تھی تو یہاں تو وقت نہیں ہے سب کچھ بتانے کے لیے اور نہ بتانے کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں ذاتی معاملات بھی ہیں تو پھر میں جرمنی میں آیا ہم یہاں پر اور یہاں سے پھر میں نے شروع کیا لیکن یہاں بھی میں تعلیمات نہیں دے سکا کیونکہ بہت مشکلات تھیں اور بڑی مدد دراست کے بعد جو جو حالات ٹھیک ہوتے رہے تو میں نے اپنی تعلیمات بتانی شروع کر دی اور آج پھر جب میں یہ یہاں پر ایک وقت آیا کہ یورپ میں جرمنی میں مجھے بہت سرایا گیا میری کتابوں کو تو پھر میمبر بھی آتے رہے پھر جاتے بھی رہے آتے بھی رہے تو ان حالات کے اندر پھر یہ بہت لمبا زمانہ گزر رہی ہے تو پھر ان لوگوں نے کس کو چھوڑا کس نے بھی چھوڑا ہے غلام احمد قادیان پہ بھی بڑے بڑے علامات لگائے کہ وہ مرد نہیں ہیں مردوں سے تعلق بڑا کچھ کیا جوڑیوں نے موسیٰ پہ لگائے پھر عیسیٰ پہ لگائے علامات اور اس وقت کے کافروں نے محمد سا پہ بھی لگائے بڑے علامات تو یہاں گجائش تو یہ ان کی روٹین ہے میں ان علامات لگانے والوں سے ایک ہی سوال کرتا ہوں انہوں نے کس نبی کو بخش ہے جو مجھے بخش یں گے اور اگر یہ وہی علامات لگا رہے ہیں جو پہلے انبیاء پہ لگا چکے ہیں اسی سفر کے حرامی کی اولاد ہیں تو پھر اتنا کہنا ہے ان سے کہ وہ جو کافر تھے یہودیوں کے یا عیسائیوں کے وقت کے ان کافروں میں اور ان کافروں میں فرق کیا ہے یہ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم بھی ان سے کچھ سیکھ لیں جی مہترم زائد خان صاحب بہت شکریہ بہت رضا کر اللہ کہ آپ نے بریفٹی سبھی کچھ بتا دیا اور بلکل آپ نے بہت اچھی اور دیانت داری کے ساتھ بتایا تو سر اس ریگارڈ میں لے لیتا ہوں پھر ہمارے اتر بھائی آ جائیں سواد و جواب کے لیے کہ آج کی تاریخ میں یا یہ کہ خدا کے فضل سے یہ تو ہمیں جان کری ہے کہ آپ دنیا وی طور پہ پوری طرح سیٹل ہیں اور خدا آپ کے کاروبار میں آپ کے کاموں میں برکت دے تو اگر ہمارے آپ خصوصی طور پہ جو نیو میمبر آئے ہوئے ہیں اپنے بارے میں یہ بتا چکے کہ آپ کی سورس آف انکم کیا ہیں اور آپ کے کاروبار کیا ہیں کیسے کیسے ہیں اور اس میں بھی صرف میں پھر وہ ہی کہ جن باتوں میں بھی آپ کامپورٹی بل ہوں جتنا آپ بتا سکتے ہوں تو بتائیں سر شکریہ میری بیوی میری بیوی جو ہیں یہ وکیل ہیں لائر ہیں بلکہ ہماری اپنا جو ہے وہ لائر ایجوکیشن سکول بھی جو ہمارا یہ لائر کا جو آفیس ہے اس میں اور وکیل بھی کام کرتے ہیں ہے ہماری لیکن کام کیونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ انکم ہے تو خدا نے بہت حسانات کی ہوئے ہیں پھر میرا جو کاروبار تھا کسی زمانے میں میری ریلٹوران تھے پھر وہ چھوڑ بڑی بیلڈنگیں اور مکان وغیرہ ان کو بنا کر بیٹھتا ہوں اور خدا نے مجھے اتنا دیا کہ اس کی عنایات اور انسان احسانات کے تلے میں دباؤں تو خدا نے مجھے اتنا جوگہ کر دیا کہ میں پوری دنیا میں گھوم کر اپنی تعلیمات دے سکوں تو اب تو میں وہ بھی چھوڑ بیٹھا ہوں بلکہ دوسرے لوگ کام کر رہے اور اس کے لیے اب میرا کام صرف یہ رہ گیا ہے کہ میں پورے دنیا میں گھوم کے یورپ میں گھوم کے خدا کی تعلیمات بتاتا تو آپ یوں کہلیں کہ ساٹھ سال کا دور گزر ہے ان ساٹھ سالوں کے اندر اگر میں نے خدا پر جھوٹ باندھا تو خدا کیونکہ خود کہتا ہے کہ جھوٹ باننے والے کو میں پکڑوں گا تم اس پر ازلامات نہیں لگا سکتے کیونکہ اس کا وعدہ میرے ساتھ ہے اس کا اہد میرے ساتھ ہے اگر وہ جھوٹ بولے گا تو میں پکڑوں گا قرآن کے بھی یہی تعلیمات ہے پڑھنے اے آدم کی اولاد اگر پھر کبھی رسول آئے اور وہ مرفت اللہ ہمارے پرغامات سنائیں تو تم تمہیں یہ اتھارٹی نہیں دیئے کہ ان کا انکار کرو تم نے ان کو سننے اگر مجھوٹ ہیں سچ میں ان کو سمال لوں گا تمہیں کیا ملے گا تمہیں خوف اور غم سے نجات مل جائے گی یعنی اس دنیا کے اندر بھی خوف سے نجات غم سے نجات اور یہ جنتی حالتیں ہیں اور آخرت کے اندر تمہیں تمہاری جزا مل جائے اب تو میری مومنٹ پھیل چکی ہیں بلکہ جرمنی میں کئی سنٹر ہیں اور یہ پھیلتی جاری ہے اور اور یورپ میں بھی پھیلتی جاری ہے تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ جھوٹے کو خدا اتنی دور نہیں آنے دیتا اور اب میری تعلیمات میری کتابیں اور تقریباً اب یہ تیرے بھی کتاب ہوگی جو میں مرفت الہی سے جو حق تعالیٰ مجھے بتا رہا ہے مشاہدہ الہی راز ایمان اور مجھ سے ملے بھی نہیں کہ خدا کا دیدار ہو چکا ہے یعنی کہ خاص ان لوگوں کو جو مذہب میں بھی نہیں تھی یعنی مذہبوں کو چھوڑ بیٹھے تھے انہیں خدا کا دیدار ہو چکا ہے اور حالت یہ ہے کہ ہزاروں میں سے بھی ہمارے کوئی ستارہ بلکہ یوں کہوں کہ ان نہیں مجھے یاد نہیں کیونکہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں خدا سے ہم کلام ہیں تو اس سے زیادہ اور کیا انعیت ہوگی کہ دنیا کے اندر ہی عیسائیت کو تین سو سال لگے تھے اور یہاں خدا تعالیٰ کی تعلیمات پھیلتی جا رہی ہیں پوری دنیا مطرم سعید صاحب آپ اور خدا کی چاہت کے اس یونیورشل مشن میں تو یہ کیسے ہوا اور اب محترم نعب نبی محمد صاحب کا آپ کے ساتھ کیا عہد ہے اس بارے میں بتائیے گا شکریہ بہت شکریہ بہت رزا اللہ محترم زائد خان صاحب آپ نے سوالوں کے جواب دیا اور لوگوں کی رہنمائی کی اور اب میں مائک حوالے کرتا ہوں اتھر بھائی کے وہ آگے کے سوال جواب کریں شکریہ سوال موسیقا 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 کہ یہ محمد صاحب کی اپنی حکمت تھی کہ نبی نہیں آسکتا پھر میں نے یہ بھی کہا کہ حق تعالیٰ نے تمام مذہبوں کو کیسپ لپیٹھ دی ہے پھر میں نے یہ بتایا کہ کوئی کتاب بھی پورا خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے اس پہ تو بغداد میں بیسے ہوتی رہی ہیں کہ قرآن بھی مخلوق ہے پھر میں نے خدا سے خبر پا کے اور فرشتوں سے بتا دیا کہ کونسی تعلیمات خدا کی ہیں کونسی فرشتوں کی کونسے حکمت کے پیغام محمد صاحب کی ہے فرشتوں کا بھی یہ اصرار تھا کہ میں ان کے متعلق ابھی ٹھیل جاؤں اور ان کی جو مشاہدات ہیں میرے وہ نہ بتاؤں میں نہیں ٹھے رہا میں نے بتایا پھر محمد رسول اللہ جو ہیں محمد عربی ان کا بھی یہی تھا کہ میں اب انتظار کروں کیونکہ میری زندگی بہت تھوڑی ہے اور کام بہت زیادہ ہے مرفتِ الٰہی کا پھر محبت ایک جگہ لیکن جب خدا کی ذات نے کہا کہ بتا مشاہدہ الٰہی جو تُو نے سنا ہے جو دیکھا ہے جو سفر ہے وہ سب کچھ بتا تو پھر نبی کون ہوتے ہیں پھر کسی نبی کی ضرورت اور حیثیت ختم ہو جاتی ہے تو یہاں پر آکے بہت سے فاطلے ہوئے جس میں محمد عربی کے ساتھ نہیں بلکہ عیسیٰ کے ساتھ اور بہت سے نبیوں کے ساتھ تو برحال یہ سفر ہوتا رہا لیکن جیسے میں نے بتایا ہے بچپن کی محبت محمد الرسول کی اور پھر جو میں نے کتاب لکھتی اس میں جو وہاں تک تو بڑی محبت تھی اس کے بعد پھر فاصلے آئے پھر جو کچھ بھی ہوا نہ فرشتے میرا مشن روک سکے اس سفر کو نام وی آر روک سکے اور وہ اہد بھی ان کے سامنے تھا کہ جب وہ آئے گا جہاں سے میرے نیا اسمان نئی زمین آئے گی میرے دل کا ارمان پورا ہوگا اور میرے نور نور سے زمین روشن ہو جائے گی تو تم اس کی مدد کرنا تو اب ہوا ایسا کہ یہ سارے فاصلوں کے بعد میں ملاقات تو ہوتی رہتی تھی محمد صاحب کے ساتھ لیکن ہم کلامی نہیں ہوتی تھی بانچیر نہیں ہوتی تھی فاصلے تھے تو لیکن اس کے باوجود علی جو ہیں وہ انہوں نے محمد صاحب سے کہا جو شخص خدا کی دنیا لے کے آ رہے اب میں اس کے خلاف نہیں جا سکتا نہ اس کا رستہ روک سکتا ہوں تو علی ایمان لے آئے پھر صاحب ہمیں سے اہلِ بیعت ایمان لے آئے پھر بی بی آئیشہ ایمان لے آئیں سب کو چھوڑ کر اور بہت سے انبیاء ایمان لے آئے بہت سے رکے رہے ہیں اب میں سفر کر رہا ہتا روکی دنیا کے اندر تو نجنی دنیا جو دوزک ہے وہاں یہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھ پڑھ کے اپنے مسلمانوں کو بھی مارتے ہیں نبیوں کو بھی مارتے ہیں اور غیروں کو بھی مارتے ہیں اور پانچ ہم نے انہوں نے مجھ میں بھی کیے تو محمد صاحب وہاں گئے ہوئے تھے اور ہر نبی کے لئے وقت مقرر ہے اس مقرر وقت کے اندر نکل جائے ونہاں بڑے مشکل معاملات ہو جاتے ہیں اور نور کے ساتھ نہیں جا سکتا کیا عیسیٰ ہو موسیٰ ہو کوئی بھی ہو تو روح بدلنا پڑتا تو یہ وہاں گئے ہوئے تھے تو وہی یہی جیسے اسی یہی طالبان یہی انتہا پسند کی بات کر رہا ہوں ان دوزکوں میں وہاں محمد صاحب نے کہا میں وہی محمد ہوں جو خدا کا رسول جو میں آیا تھا بس پکڑ کے پھر انہوں نے کیا کیا اللہ دے اور بندہ دے میں بھی اسی جہنم کے اندر صبر کر رہا تھا کیونکہ میرے اب یہ بڑی حیدانگی ہے کہ جہنموں کے اندر بھی امیدیں ہیں خالی دینہ فیحہ آبادہ ہمیشہ گلی نہیں رہیں گے تو وہاں بھی روشنی کے لیے فرشتے بھی جاتے ہیں ان بیاء بھی جاتے ہیں اپنی اپنی امتوں کو سواننے کے لیے تو دوزکوں کے اندر بھی انسان ٹھیک ہو سکتے ہیں تو میں بھی تھا وہاں پر تو جب مجھے خبر ہوئی تو میں محمد صاحب کو ملنے کے لیے کیا تو وہاں جب میں پہنچا تو میں نے کہا کہ میں محمد صاحب سے ملنے آیا جو رسول ہیں بس پھر کیا تھا انہوں نے مجھے بھی اندر کر دیا تو وہ جو جیل تھی وہ تیخانے میں محمد صاحب سے اوپر میں تھا وہ جس نے واقعہ سننے تفصیل تھے وہ سننے تو وہاں میں نے محمد صاحب سے کہا میں تو صرف فقط محبت کے محبت تھی کہ میں ملنے آیا ہوں تو کچھ وقفے کے بعد جب وقت ملا کہہ گئے ہوگا تو محمد صاحب اوپر آئے بڑی محبت سے ملے اور بہت روئے بھی تو یہ تفصیلات جو ہیں باقی آپ کو چاہیے کہ اتر صاحب آپ بھی نبی ہیں اللہ کے آپ وہ لگا دیں تاکہ پوری تفصیلات جس نے سننی ہو وہ سن لے جی بہت شکریہ محترم زائد خان صاحب ہمارا اگلا سوال ہے یہ میمر کہتے ہیں کہ ابھی محمد صاحب کا آپ کے ساتھ کیا عہد ہوا ہے اور وہ عالمِ ارواح میں آپ کا کس طرح سے ساتھ دیں گے اس بارے میں بتائیے گا بہت شکریہ محمد صاحب نے جو عہد کیا ہے یہ وہی مساق ہے کہ جب قیامت آئے گی مذہب قیامت تک ہے قیامت سے مراد یہ ہے کہ برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی اچھائی کی دنیا شروع ہوگی نیکی کا سوئے طلوع ہوگا تو محمد صاحب نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر میں نے تو ایک ہاتھ دیا تھا آپ نے دونوں ہاتھ میرے پکڑے یہ عہد دیا کہ میں مذہب بھی گئے سب کچھ گیا اب میں فخت اللہ کے لئے اس رب العالمین کے لئے آپ کی مدد کروں گا روح کی دنیا میں اور اسلام کو سمجھاؤں گا جہاں بھی ہیں اسلام کی دنیا بھی تو بہت ہے نا دوزد میں بھی اسلام کی دنیا ہے پھر حل کی دنیا میں بھی اسلام کی دنیا ہے درمیانی دنیا میں بھی اسلام کی دنیا نیوٹر ڈیمنجن جو ہیں محاپِ صوفی ہیں پھر وہاں سے فردوس کا سسر شروع ہو جاتا ہے محاپی ہیں صحابی تو جو جہاں پہنچا محمد صاحب نے اہد یہ دیا ہے میں وہ خدا کی تعلیمات جو آپ لے کر آئے ہیں کہ یہ خدا کی تعلیمات چھا جائیں گی اور ایک انسانیت کا خدا ہوگا ایک انسانیت کا خاندان جس کا میور خدا کی ذات ہوگی وہ جو وعدہ تھا کہ میری منشاہ پوری ہو جائے گی نیا اسمان ہوگا نئی زمین ہوگی زمین تو بہت خوبصورت ہے زندہ انسانوں کا تعلق ہوگا زمین انبیاء سے بھر جائے گی خدا کے نور سے زمین نوچن ہو جائے گی اس کے لیے میں اب آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے آپ کا مددکار ہوں روح کی دنیا میں بھی میں اپنے پورے کام کروں گا اور ان پر اثر ڈالوں گا اور جو جو اسلام ہے روح کے ساتھ تو ہا سکتے نا یہ سارے نبی یہاں بھی میں اپنا اثر ڈالوں گا فقط اس لیے آپ نے میری خدا کی محبت میں یہ بیعت کی اور اہد دیا اس سے پہلے غلام امن کاریان دے چکے ہیں موسیٰ دے چکے ہیں بنی اسرائیل کے نبی چاہے وہ سیمیویل ہوں چاہے وہ یسائے ہوں علائے ہوں چاہے وہ ڈانیل سب یہ بیعت کر چکے ہیں تو اس میں بڑھائی کی کوئی بات نہیں اس میں تو محمد صاحب کی بڑھائی ہے کہ آپ نے خدا کی محبت میں صرف فقط خدا کی محبت میں اس چیز کا بیڑا اٹھایا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور خدا کی محبت کے بعد جہاں تک بات کی محمد صاحب نے خدا کی محبت کے بعد اہلِ بیعت میں سب سے بڑھ کر آپ ہیں میرے لئے محبت میں بہت شکریہ مہترم زائد خان صاحب ہمارے ایک محبت کا سوال ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ مہترم نبی محمد صاحب خواتین کے ساتھ کام کرنا زیادہ پسند فرمائیں گے تو اس میں کیا ان کی مسئلحت ہے اور عورت کا مستقبل میں اور خدا کی باتشاہت میں کیا مقام ہے اور اس میں نبی محمد صاحب کی کیا کونٹریبیشن ہوگی ان کی کیا انسپریشن ہوگی بہت شکریہ محمد رسول کو بھی خبر ہے مجھے بھی خبر ہے اسلام مردوں کی دنیا ہے ایلے مین برڈ اور ابھی تک جو کچھ عورتوں کے ساتھ ہوا ہے جو مظالم ہوئے جو زبرتستیاں ہوئیں ان کی خبر محمد صاحب کو بھی ہے مجھے بھی ہے بلکہ پوری ہسٹری جو ہے یہ مردوں سے بھلی پڑی ہے سب سے پہلے تو یہ خدا نے کہا ہے کہ اب جو خدا کی دنیا شروع ہوگی اس میں عورتیں نمائع اور سینٹر رول ادا کریں گی پہلے تو پہلے خدا کی بات ہو جائے اور پھر یہی جو نورانی مخلوق ہے جو فرشتوں سے اوپر ہے اسمانی نوروں کی اور گولڈن ان کا بھی یہی فیصلہ ہے اب یہ جو فرشتیں ہیں یہ چلے جائیں گے کیونکہ ان سے صرف مذہب شروع ہوئے اور مذہب کی اب کوئی گنجاش نہیں رہی تو اب جو فیصلہ ہوا اسمانوں پر اس کے اس وجہ سے محمد صاحب نے کہا کہ میں عورتوں کے ساتھ کام کروں گا کیونکہ جو ہو گیا وہ تو ہو گیا تاکہ اغزالہ بھی ہو جائے غلطیوں کا اور جو کچھ ہوا ظلم عورتوں کے ساتھ اب عورتوں کے ساتھ اس طرح کام کریں گے میں بتا دیتم محمد صاحب بہت سے عورتوں کی اغزینزیشن ہے عرب کے اندر ان کے ساتھ کام کریں گے تاکہ عورتوں کو ازادی ملے جو جو عورتوں کو ازادی ملتے جائے گی مردوں کی دنیا ختم ہوتی جائے گی تو یہ جو کرتے ہیں نا زبردستی شادی ہیں اور یہ زبردستی فیصلے یہ بھی ختم ہو جائیں گے پھر جب عورتوں کو ان کے حقوق مل جائیں گے تو ان مسلمانوں کو ایک بھٹی بھی جب ملے گی جب یہ پورے کے پورے تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے اور ایکوڑ رائٹ کو قبول کریں گے تو اس کے لیے پھر بلکہ میں یہاں تک کہہ رہتا ہوں کہ محمد صاحب اب جو ہے وہ میری بیٹی کے ساتھ بھی کام کریں گے اور ہماری جو وومن اوکلنزیشن ہے جو پھیلی ہوئی ہے اب اس کے کانٹیکٹ عرب میں بھی ہو رہے ہیں دبائی میں سعودی ریبیہ میں بھی قطر بحرین اور ان تمام ملکوں میں ایجب کے اندر ان کے ساتھ بھی کام کریں گے تو اب جو بول والا ہوگا خدا کی دنیا کا جہاں سے امن ہوگا مرد امن تو لائی نہیں سکتے اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے نہ خانہ خراب اور خون کیے نہ خدا راضی ہے نہ آسمانی نوروں کی مخلوق راضی ہے نہ گولڈن بلکہ کوئی بھی راضی نہیں ہے اس لیے اب محمد صاحب جو ہیں اوگنزیشن جو ہے عورتوں کے ان کے ساتھ کام کریں گے اور جو جو عورت اپنا مقام پاتی جائے گی اپنی ازادی پاتی جائے گی ہیمن رائٹ وومن رائٹ انٹرنیشنل رائٹ جو جو یہ پاتی جائے گی عورتیں پس یوں سمجھ لیں مسلمانوں کے جو مرد ہیں اپنی خیر منائیں تو اس لیے محمد صاحب کام کرنا چاہتے ہیں اور سب سے زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں عرب میں وومن اوگنزیشن کے ساتھ اور یورپ میں وومن اوگنزیشن کے ساتھ جو عورتوں کی حقوقوں کی آواز بلند کر رہی ہیں تو آپ کے اب بہت سے حکمتیں ہوں گی میں نے تو تفصیلات نہیں مانگی لیکن جہاں تک مجھے تاثر ملا ہے وہ یہ ہے اور ایک ایسے نبی ہیں جنہوں نے ظلمتوں کے اندر جبکہ خدا کی اشناکت کوئے گئی تھی خدا کی ایڈینٹی کو واضح کیا اور پوری دنیا کے سامنے کہ خدا کی ذات ایک ہے جیبا شکریہ محترم ظاہد علیہ السلام آپ کی تشریف آوری کا اور اس روحانی رہنمائی کا اور ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں برادر امیر فیصل صاحب کے اور دیکر میبران کے جنہوں نے محرکت الہی کے راز سنیں محترم کی بلہ ظاہد علیہ السلام سے آپ سے اگلے پروگرام میں جب بھی آپ ایپیلیبل ہوں گے تو آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ امیر فیصل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی آپ کے ٹیم کا بھی اور جو لوگ اس پیغام کو سن رہے ہیں کیونکہ یہاں بات خدا سے شروع ہوتی ہے خدا پر ختم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ختم ہوتی ہے تو عطر صاحب جو ہمارے نبی ہیں ان کا بھی بہت دلی طورت ہے شکر گزاروں جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ اپنے اس پلس میں حتیٰ کہ تکابر تو مجھے بہت ہوتی ہے یہاں بھی آگے کام کرنے پڑتے ہیں پیر اور منگل کا میں پوری کوشش کروں گا کہ یہ دو دن آپ کو دوں تو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شزا کر اللہ مہترم زائد خان صاحب میرے مہترم بلکے چھوٹے بھائی ایدھر بھائی انشاءاللہ نیکس سیشن میں جلد از جلد مہترم زائد خان صاحب سے پھر سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ شکریہ